بسم اللہ الرحمن الرحیم میر انیس کا انتہائی اختصار کے ساتھ تعرف سمجھیں گے اور اس نظم کی نوعیت سمجھیں گے تو آئیے بلا تاخیر شاعر کے تعرف پر بات کرتے ہیں میر انیس کا پورا نام میر ببر علی انیس تھا آپ کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا اور آپ کو شاعری وراثت میں ملی عزیز طلبہ میر ببر علی انیس کے اباؤ اجداد بھی شعارات تھے لہٰذا میر ببر علی انیس کو شاعرانہ ماحول اپنے گھر سے ہی ملا میر ببر علی انیس نے مرسیہ گوئی میں شہرت حاصل کی عزیز طلبہ مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں فوت شدگان یعنی جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے کارنامے ذکر کیے جاتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے اردو عدب میں مرسیہ عموماً شہدائے کربلا کے حوالے سے لکھے گئے ہیں لہذا میر انیس نے بھی شہدائے کربلا کے حوالے سے بہت سارے مرسیہ لکھے میر انیس کو شہدائے کربلا پر مرسیہ لکھنے کی وجہ سے دشتے کربلا کا عظیم ترین سیاہ قرار دیا جاتا ہے عزیز طلبہ میر ببر علی انیس کی مرسیہ گوئی میں شہرت اور دشتے کربلا کا عظیم ترین سیاہ قرار پانے کی وجہ ان کا اپنا یہ شیر ہے میر ببر علی انیس لکھتے ہیں کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں شبیر سے مراد حضرت امام حسین ہیں اور مدہی کا مطلب تعریف کرنا دشت کا مطلب سہرہ اور سیاہی کا مطلب ہے سیاحت کرنا کہیں سے گزرنا تو میر انیس کے اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانچ پشتوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدہ میں شاعری کر رہے ہیں عزیز طلبہ یہ نظم ایک مسدس ہے یہ لفظ سادس سے بنا ہے سادس کا مطلب چھے ہے تو مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مسرے ہوں عزیز طلبہ یہ شاعر اور اس نظم کا مختصر تعریف تھا آئیے اب پہلے بند کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں بند نمبر ایک گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان در ہے کہ مثل شما نجلنے لگے زبان وہ لو کے الحضر وہ حرارت کے الامام رن کی زمین سرخ تھی اور زرد آسمان آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر عزیز طلبہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے پہلا لفظ روز جنگ جنگ کا دن کیوں کر کیسے مثل شما شما کی طرح لو گرم ہوا کو کہتے ہیں الحضر اللہ بچائے حرارت گرمی الامام خدا کی پناہ رن مدان جنگ زرد پیلی یا مرجائی ہوئی آب خنک ٹھنڈا پانی خلق مخلوق اور خاک کا مطلب ہے مٹی آئیے اب اس بند کا مفہوم سمجھتے ہیں عزیز طلبہ پہلے مصرے پر غور کریں گرمی کا روز جنگ کی تو میں یہاں پر آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لفظ کا اور لفظ روز کے درمیان ایک لفظ حال کا اضافہ کر لیں تو یہ مصرہ کچھ یوں بنے گا گرمی کا حال روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان تو اس طرح اس مصرے کا مفہوم یہ بنے گا گرمی کا حال روز جنگ کی یعنی جنگ کے دن کی گرمی کا حال کیوں کر کروں بیان میں کیسے بیان کروں دوسرا مصرہ ڈر ہے کہ مثل شمہ نہ جلنے لگے زبان تو اس کا مفہوم کیا بنے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گرمی کی شدت سے میری زبان شمہ کی طرح جلنے نہ لگے وہ لو کے الحضر وہ حرارت کے الاما اس گرم ہوا سے اللہ بچائے اور اس گرمی کی شدت سے خدا اپنی پناہ میں رکھے رنگ کی زمین سرخ تھی اور زرد آسمان میدان جنگ کی زمین سرخ ہو چکی تھی اور آسمان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا آبِ خونک کو خلق ترستی تھی خاک پر زمین پر اللہ کی مخلوق تھنڈے پانی کو ترس رہی تھی گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر ہوا سے آگ برس رہی ہے عزیز طلبہ یہ اس بند کا مفہوم تھا اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایسے کون سے پوائنٹس ایسے کون سے نکات ہیں جن کی ہم وضاحت کر سکتے ہیں تو پہلا نکتہ زبان شمہ کی طرح جلنے نہ لگے دوسرا نکتہ میدان جنگ کی زمین سرخ ہو چکی تھی تیسرا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے آسمان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور چوتھا نکتہ جس کی ہم وضاحت کریں گے کہ مخلوق تھنڈے پانی کو ترس رہی تھی اور پانچوں اور آخری نکتہ ہوا سے آگ برس رہی ہے عزیز طلبہ تشریح سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس نظم میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے عزیز طلبہ مبالغہ آرائی کا مطلب ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور یہ اردو شاعری میں کوئی عیب نہیں بلکہ اسے شاعری کا حسن اور شاعری کا زیور سمجھا جاتا ہے لہٰذا مبالغہ آرائی اکثر شعاران کی ہے تو ہم یہاں پر اسی مبالغہ آرائی کے ساتھ اپنی تشریح کو سجائیں گے ہم اسی مفہوم کو اب تشریح میں تبدیل کریں گے یہ مفہوم آپ کے سامنے لکھا ہے اور تشریح کے لیے میں نے پوائنٹس انڈرلائن کر دیے ہیں آپ جب ان پوائنٹس پر پہنچیں گے تو وہ باتیں آپ اسی مفہوم کے اندر ایڈ کر دیں گے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ اس بند کی تشریح کچھ اس طرح کریں گے کہ جنگ کے دن کی گرمی کا حال میں کیسے بیان کروں مجھے ڈر ہے کہ کہیں گرمی کی شدت سے میری زبان شما کی طرح جلنے نہ لگے زبان شما کی طرح جلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں چونکہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی اس قدر سخت تھی کہ اگر میں اس گرمی کا حال بیان کرنے لگوں اور اس کے لیے جو الفاظ میں منتخب کروں گا کہیں وہ الفاظ ہی میری زبان شما کی طرح جلا کر نہ رکھ دیں اور اس کے بعد میں بولنے کے قابل بھی نہ رہوں اس گرم ہوا سے اللہ بچائے اور اس گرمی کی شدت سے خدا اپنی پناہ میں رکھے میدان جنگ کی زمین سرخ ہو چکی تھی عزیز طلبہ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں اگر آپ نے کبھی کسی لوہار کو کام کرتے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ لوہار کسی لوہے کو اپنے مطابق ڈھالنے کے لیے اسے پہلے تیز آگ پر جلاتا ہے جب وہ لوہا انتہائی گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر چوٹ لگائی جاتی ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیا جاتا ہے مولڈ لیا جاتا ہے تو شاعر یہاں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی اس قدر سخت تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میدان جنگ کو کسی نے آگ کے اوپر رکھ دیا ہو اور مسلسل آگ کی وجہ سے میدان جنگ کی زمین وہ سرخ ہو چکی تھی اور آسمان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا عزیز طلبہ رنگ زرد پڑنا یہ اردو میں محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے رنگ زرد کب پڑتا ہے جب انسان بیمار ہو جب اس کے اوسان خطا ہو جائیں جب وہ ڈر جائے تو آسمان کا رنگ کس وجہ سے زرد پڑ چکا تھا کہ زمین اس قدر سرخ ہو چکی تھی گرمی کی وجہ سے کہ اس کیا اثر اس کی جو ہیٹ ہے اس کی جو تپش اور گرمی اور حرارت ہے وہ اب آسمان کو چھونے جا رہی تھی اور آسمان کا رنگ اس منظر سے اڑ چکا تھا کہ کہیں یہ حرارت مجھ تک پہنچ کر مجھے بھی زمین کی طرح جلا نہ ڈالے زمین پر اللہ کی مخلوق تھنڈے پانی کو ترس رہی تھی عزیز طلبہ اس کی دو وجوہات تھیں پہلی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں نے امام حسین اور ان کے لشکر کی طرف آنے والے دریاء اور نہروں کا رخ مور دیا تھا اس وجہ سے پانی میسر نہیں تھا دوسری پانی میسر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو تھوڑا بہت پانی اس نہر اور دریاء میں باقی رہ گیا تھا وہ بھی اس گرمی کی شدت نے خوشک کر دیا تھا یا اگر تھوڑا بہت پانی تھا بھی تو وہ اس قدر اُبل رہا تھا جیسا کہ ہم اگلے بان میں پڑھیں گے وہ اس قدر اُبل رہا تھا اس قدر کھول رہا تھا کہ اسے حلق سے اتارنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ تھنڈے پانی کو ترس رہی تھی کچھ گرمی کے وجہ سے پانی کھول رہا تھا اُبل رہا تھا سوک چکا تھا اور کچھ پیچھے سے یزیدیوں نے پانی بند کر رکھا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر ہوا سے آگ برس رہی ہے عزیز طلبہ اس قدر گرمی کی شدت تھی سورج اس قدر آبو تاب کے ساتھ چمک رہا تھا کہ اس کی حرارت یوں محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے زمین پر ہوا سے آگ کی بارش ہو رہی ہو تو عزیز طلبہ یہ ساری باتیں مبالغہ آرائی کے زمرے میں آتی ہیں اور شاعر نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہاں اس پوری نظم میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے لیکن اس سخت گرمی کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پائے استغلال میں لغزش نہ آئی اور انہوں نے یزیدیوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد عزیز طلبہ آئیے اب بند نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوو وہ آفتاب کی حجدت وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب خود نہر علک ماں کے بھی سوکے ہوئے تھے لب خیمیں جو تھے حبابوں کے تبتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا عزیز طلبہ آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں لوگ گرم ہوا آفتاب سورج کو کہا جاتا ہے حدت تپش تاب و تب چمک دمک مثال شب رات کی معنی سوکھے خوشک لب ہونٹ یا کنارے حبابوں پانی کے بلبلے حیات زندگی کھولا ہوا ابلہ ہوا عزیز طلبہ اس بند کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا پہلا مصرہ وہ لو وہ آفتاب کی حدت و تاب و تب چونکہ میدان کربلا میں گرمی کی حدت کا ذکر ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم بریکٹ میں لکھ دیں گے میدان کربلا میں وہ لو وہ آفتاب کی حدت و تاب و تب تیز گرم ہوا سورج کی چمک دمک کے باعث پیدا ہونے والی تپش سے کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دن کا رنگ جل کر رات کی معنی سیاہ ہو گیا ہے خود نہر علکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب نہر علکما کے لب یعنی کنارے خوشک ہو چکے تھے خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب گرمی کی شدت میں خیمے پانی کے بلبلے کی معنی محسوس ہو رہے تھے اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات کا ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور زندگی کے آثار ختم ہوتے جا رہے تھے کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا عزیز طلبہ تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے پہلا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے کہ دن کا رنگ جل کر رات کی مانند سیاہ ہو گیا ہے دوسرا نکتہ کہ نہر علکما کے لب یعنی کنارے خوشک ہو چکے تھے اس سے کیا مراد ہے خیمے پانی کے بلبلے کی مانند محسوس ہو رہے تھے ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور آخری نکتہ کے دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا تو پہلے نکتے کی بات کرتے ہیں کہ دن کا رنگ جل کر رات کی مانند سیاہ ہو گیا ہے عزیز طلبہ اس کو بھی ہم ایک مثال سے سمجھیں گے کہ جب ہم کسی برتن میں چائے بنانے کے لیے یا کوئی چیز پکانے کے لیے اس کو چولے پر رکھتے ہیں آگ پر رکھتے ہیں تو مسلسل آگ پر پڑا رہنے کی وجہ سے وہ برتن سیاہ ہو جاتا ہے وہ دیکھ چیز سیاہ ہو جاتی ہے تو یہاں پر شاعر نے اسی تشبیح کا سہارا لے کر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا منظر بیان کیا ہے لہٰذا اب اس کا مفہوم اور اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ میدان کربلا میں تیز گرم ہوا اور سورج کی چمک دمک کے باعث پیدا ہونے والی تپیش تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن ایک برتن ہے اور اس برتن کو آگ پر رکھ دیا گیا ہے جیسے ایک برتن مسلسل آگ پر پڑا رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اسی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ دن کا رنگ بھی مسلسل گرمی کی وجہ سے جل کر رات کی طرح سیاہ ہو گیا ہے دوسرا نکتہ نحر علکمہ کے لب یعنی کنارے خشک ہو چکے تھے عزیز طلبہ اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے لب خشک ہونا یا ہونٹ خشک ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ پیاس لگنا نحر علکمہ کے لب یعنی کنارے خشک ہو چکے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نحر علکمہ کے اندر سے پانی سوک چکا تھا اور اب خود نحر علکمہ کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی چونکہ نہر الکمہ سوک چکی ہے اس کے اندر پانی نہیں ہے وہ خود پیاسی ہے تو جو نہر خود پیاسی ہو جس میں پانی نہ ہو وہ دوسروں کی پیاس کیا بجھائے گی تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ نہر الکمہ خود آج پیاسی ہے وہ دوسروں کی پیاس کیسے بجھا سکتی ہے تیسرا نکتہ کہ گرمی کی شدت میں خیمیں پانی کے بلبلے کی معنی محسوس ہو رہے تھے عزیز طلبہ خیمہ یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے شادی بیعہ پر یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ہاں کوئی وفات ہو جائے تو جو ٹینٹ لگائے جاتے ہیں اسے خیمہ کہا جاتا ہے تو سہراؤں میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے خیموں کا استعمال عام ہے لہٰذا جب خیموں کے اندر بھی گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ خیمیں اس گرمی کو اس دھوپ کی شدت کو روک ہی نہیں پا رہے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ موٹے کپڑے کے خیمیں خیمیں نہیں بلکہ پانی کا ایک بلبلہ ہے جو دھوپ کی شدت کے آگے کسی قسم کا اثر نہیں دکھا پا رہا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے خیمیں پانی کے بلبلے کی معنی محسوس ہو رہے تھے یعنی وہ گرمی کو روک نہیں پا رہے تھے چوتھا نکتہ ہر طرف مٹی اڑھ رہی تھی عزیز طلبہ مٹی کا بڑھتی ہے مٹی تب اڑھتی ہے جب مٹی کے اندر سے نمی یا پانی ختم ہو جاتا ہے لہٰذا شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی اس قدر سخت تھی کہ زمین کی مٹی کے اندر جو تھوڑی بہت نمی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور ذرا سا کسی کا پاؤں پڑھنے سے یا ذرا سی ہوا چلنے کی وجہ سے ہر طرف مٹی اڑھ رہی تھی گردو گبار اڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے زندگی کے آثار ختم ہوتے جا رہے تھے تو یہ ایک استعارہ ہے یہ ایک مثال ہے کہ ہر طرف چونکہ مٹی اڑھ رہی تھی اور دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا پانی کی کمی تھی گرمی کی شدت تھی تو زندگی کے آثار ختم ہوتے جا رہے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب اس کے بعد موت ہی موت ہے آخری نقطہ دھوک کی وجہ سے دریائے فراد کا پانی کھول رہا تھا عزیز طلبہ اس کو بھی ایک عام اور سادہ سی مثال سے سمجھیں کہ جس طرح ہم گھر میں انڈے یا آلو وغیرہ اُبالنے کے لیے چولے پر برطن کے اندر پانی رکھتے ہیں آگ جلا دیتے ہیں اور مسلسل آگ پر پڑا رہنے کی وجہ سے برطن کے اندر وہ پانی کھولنا شروع کر دیتا ہے اُبلنا شروع کر دیتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ خوشک ہونا شروع کر دیتا ہے تو یہاں دریائے فراد کا بھی یہ عالم تھا کہ مسلسل گرمی کی شدت کی وجہ سے دریائے فراد کا پانی اُبل رہا تھا اور اس قدر اُبل رہا تھا کہ اب خوشک ہونے کی طرف وہ جا رہا ہے اور یہ پانی اگر کوئی پی لے اپنے حلق سے اتار لے تو یہ بھی اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا تو یہی وجہ ہے کہ امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جو خوصلے تھے جو ان کے حمد تھی اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی اور انہوں نے یزیدیوں کی اطاعت قبول نہ کی اسی حوالے سے مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد عزیز طلب آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظم نمبر تین میدان کربلا میں گرمی کی شدت اس کے پہلے دو بند کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی نظم کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ